السلام علیکم اہم عثمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈیو کے ساتھ حاضروں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا یا آپ کسی کمپنی میں اپنا ویزا لگاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا ویزا آپ کے پاسپورٹ کیو پر سٹیپ ہو چکا ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں آپ خود سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے پسند آئے لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی جز آپ کو پہنچتی رہے ہیں تو دوستو بلکل آسان سا طریقہ ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں آپ کیا کریں اپنے کروم براؤزر سے آپ آئی سی اے ٹی جو اپلیکیشن ہے یا دوستو آئی سی اے ٹی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ اوپر ٹاپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پبلک سرویسز دکھا ہوا ہے اس کو جب آپ ایک بار کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا جب اس طرح سے آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے یہاں پر آپ دیکھیں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے اپلیکیشن ٹریکنگ اور اس کے اوپر دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے فائل ویلیڈیٹی یہاں پر آپ فائل ویلیڈیٹی کو جب کلک کریں گے تو فائل ویلیڈیٹی کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں چاہے وہ ویزٹ ہے چاہے وہ امکلومیٹ ہے آپ اپنے پاسپورٹ کی انفرمیشن کے ثروح چیک کریں گے بہت آسانی رہے جی کیونکہ ہر آدمی کو تقریباً اپنے پاسپورٹ کا نمبر پتہ ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ پتہ ہوتی ہے تو اگر آپ نے امکلومیٹ ویزا کیلئے افلائی کیا ہوا ہے یا آپ کی کمپنی آپ کا امکلومیٹ ویزا لگانے کیلئے آپ کو بتا چکی ہے تو یہاں پر اوپر آپ پاسپورٹ انفرمیشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا ویزٹ ویزا ہے تو آپ نے ویزا کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے نیچے دیکھیں پاسپورٹ نمبر آپ کی پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ اور آپ کی جو نیشنلٹی ہے یہ تین چیزیں آپ نے صرف لہنی ہیں آپ نے آئی ایم نارٹ ریبورٹ کے اوپر کلک کر کے نیچے آپ نے سرچے کو پریس کر دینا ہے تو وہ اگر جو بھی آپ کا ویزا ہے ویزٹ ہے جائے فرس ٹائم آپ نے افلائی ویزا کیلئے اپلائی کیا ہوا ہے اگر آپ کا ایشو ہوا ہے تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پر اس کی فائل ویلیڈیٹی آ جائے گی اگر نہیں ہوا تو وہ یہاں پر ایمٹی ہی رہے گا کچھ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا پرانا ویزا ہے کہ آپ کا ویزا کتنا باقی ہے آپ کا ایوریٹ ایڈی کارڈ کہیں گھوم ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ نے پاسپورٹ انفرمیشن اور نیچے آپ نے ریزیڈنسی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیم پروسس ہے پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے نیچے آپ نے پاسپورٹ کی جو ایکسپاری ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے نیشنلٹی اپنی لکھنی ہے آئی ایم نارٹ روبورٹ کے اوپر آپ نے کلک کر کے یہاں پر آپ سرچ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے سرچ کی اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے تو آپ کا جو بھی ریکارڈ ہے وہ یہاں پر نیچے آ جائے گا آپ کے ویزا کی ایسپاری ڈیٹ آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس اگر ایم نارٹ آئی ڈی کارڈ نہیں بھی ہے تو آپ کا کتنا ویزا باقی ہے اس طریقے سے آپ اپنے ویزا کی معلومات لے سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا ایم نارٹ آئی ڈی کارڈ یا لیور کارڈ اس کی فوٹوکاپی حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اپنا کونٹریکٹ یا آپ اپنی بیسک سیلری کیسے چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ